گریس اسیمبلیز آف پاکستان اگروئنگ نیٹورک آف چرچز اینڈ فیلوشپس گریس اسیمبلیز آف پاکستان روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفاہ اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویا کی تکمیل کیلئے کئی ذرائع برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت دے آمین مصرین خدا مدین آپ سب کی سلامتی دیں آمین 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 تب تیس مجھے یا یہودیوں کے بادشاہ آدھا آمین تجلی اٹھے کتیسی آئے کتیسی آئے اور جب اس کا تھٹھا کر چکے تو جوہا کو اس پر سے گتار کر پھر اسی کے گھنے اسے پہنائے اور مسلوم کرنے کو لے رہے آمین آئیم سب بلکھر پڑھیں جرام کی پاس بائی گروہ کا کس ہے بیج 33 پر تاکہ ہم سب دیکھ سکیں ہم کس پیسج کو پڑھ رہی ہیں ساہے گو جس سے 1, 2, 3 اور ہم سب میں کر ستائی سوئی آئی سے دیکھ کر 31 سوئی آئے 1, 2, 3 موسیقی 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 آمین آیم دعا کریں بیس نام خدا مدع شمانی بار ہم سب کو فضل دے کہ ہم تیری صلیب کو تیرے دکھوں کو سمجھ سکتے ہیں خدا خدا ہمیں فضل اتھا کر کہ ہم تیری صلیبی موت کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اس مستری کو اس بید کو سیکھ سکتے ہیں اور ہمیں فضل دے کہ ہم اس پر امام لڑھ سکتے ہیں عید خدای اللہ خدس دعا اور ساری جماعیت کو بڑی برکتے ہیں خدا ہمیں یسو مسیح کے نام میں مانتے ہیں آمین آج کے دن کو کیا کہتے ہیں یا کہتے ہیں یا کہتے ہیں اور اگر ہم اس کے لئے ایک بہتر ترمو نویدی یوز کریں تو آج کے دن کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یومے نجات آج کے ہمارے لیے یومے نجات یومے نجات آج کے دن ہمیں کیا پیلیں نجات تو آگے سے آپ نے کیا کہنا ہے گوٹ فرائیڈے کو یومے نجات یومے نجات آج ہم یومے نجات کو سینلی پریٹ فارک آلیلویہ اور نہ صرف یہ یومے نجات ہے بلکہ یومے کو فارغ بھی جس دن خدا دیرس و مسیح ہمارے لیے خود بار تو آج کے دن کیا ہے یومے نجات یہ آپ نے نجات پائیے بڑے کام لوگوں نے کیا یہ آپ نے نجات پائیے اور تعلیم بجانے کیا سو افسر یومے نجات کے لیے خدا دیرس و مسیح یہ سارے پروسس میں سے گزرے لیکن ایک بر پیر سے اپنے ایمان کی تازگی کے لیے ہم ان سارے واقعات میں سے گزریں گے تاکہ اس سلیپی منظر کو ایک بر پیر ہم اپنے ایمان کی نئی آمو کے ساتھ دیکھ سکیں اور اس سارے سلیپی منظر کے وسیلہ سے ہم ایک بر پیر سے بردنی سے ہمیں آج کا دن کون سا ہے یومین نجات کیوں جب آئے کیوں کہ آج یومین نجات آج یہ دن ہمارے نجات کا انتظام ہوئے آللویہ یاد لے گا آپ کو یاد لے گا آپ کو آللویہ سو میرا جو آج کا پیغام اس کا ٹائٹل ہے The Fathers کا باپ نے ایک اسائنمنٹ ایک پیالا ایک کپ ایک ذمہ داری ایک مشن بیٹے کو دیا جس کو بیٹے نے کامپنس کرنا فلفل کرنا تو اس کانٹیکسٹ میں اس سنیریو میں ہم آج کے سارے پیغام کو دیکھیں گے اور ہم یومین نجات کو دیکھیں گے جس کو ہم ریز گوڈ فرائیڈے کہتے ہیں ہم پاکستانی یومین نجات آللویہ You get it سو اہم اپنے ذہنوں کو اور دلوں کو تیار کریں تاکہ ناظرم اس واقعے کو آج دوبارہ سے ریپیٹ کر سکیں بلکہ آج ہم اس سفر میں بھی مسیح کے ساتھ سکھا سکیں لیٹس سی جرنی اف کرائیسٹ ٹورز ڈاکرس یسو مسیح کے سلیپی سفر کو اس سلیپی جرنی کو ہم اس کے پیچھے چلتے ہوئے آج اس پر گوڑ کریں کہ اس نے ہمارے لیے کتنی بڑی قیمت جو ہے physical and spiritual دونوں معنوں میں خدا انہیں ہمارے لیے بڑی قیمت دی ہے اور ہم اس کی اس قربانی کو اس قیمت کو ریالائز کر سکیں سو ہم سب اس بات سے واقعہ میں کہ جمعہ کے دن جب خدا انہیں یسو مسیح کو مسلوک کرنے کے لیے لے گئے تو وہ تم اس کی درمانے میں اس سے باہی نکل رہے ہیں اور ایک بڑا عجوم ان کے ساتھ ہے اور جیسے ہی وہ تم اس کی درمانے میں سے باہی نکلیں گے سامنے ایک الگتہ کی پہاڑیاں ہیں جہاں پر خدا انہیں یسو مسیح کو مسلوک کیا جانا ہے اور ان پہاڑیوں کے قریب بھی یرمیہ نبی کی گبر بھی موجود ہے سو اس ابھی جہاں انہیں پیسیج پڑا رومنز کے اس کرے میں جہاں پر یسو مسیح کو کھوڑے لگائے گے اور پھر کانٹوں کا داز پہنایا گیا تو سلیپی سفر کا آغاز ہوتا ہے اور تین سلیپے ہیں جو یرسلم سے باہر جا رہی ہیں اور ایک سلیپ کو اٹھائے ہوئے خدا یسو مسیح چل رہی ہیں اور تقریباً ایک سو دس باونز کا وزن ہے یعنی اپروکسیمیٹی ففتی کیجی کی کروس ہے بیم ہے کروس کا جسے پیٹا بلم کہتے ہیں اور وہ خدا مند کے سولڈرز کے ساتھ رسیوں سے پاندھا گیا ہے اور وہ اس سلیپ کے بیم کو اٹھائے ہوئے یرسلم سے باہر جا رہے ہیں نارملی خدا مند یسو مسیح کو ویٹ اٹھانے کی عادت تھی کیونکہ پیسے کے دبار سے وہ کیا تھے گارپینٹر تھے انہوں نے اپنی زندگی پہ بہت سے لکڑیاں اٹھائی ہوگی بہت سے بیم اٹھائے ہوگے لیکن آج اس لکڑی کا جو وزن تھا ان کے لئے اٹھانا اس اس کو اٹھانا جو تھا وہ پوسیبل نہیں ہو رہا تھا اور جب انہوں نے ایک سو دس پاؤن کا یہ بیم جو ہے کھایا ہوا ہے تو وہ بیم وہ لکڑی کا حصہ وہ سلیپ کا پیٹا پولنم ان کے ان شورڈرز کے ساتھ لگڑ رہا ہے یا لگڑ کھا رہا ہے جہاں پر رومنز نے انہیں کوڑی دگھائے تھے اور ہر قدم جب وہ اٹھاتے ہیں ان کے زخنوں میں اور ان کی تکلیف میں اضافہ ہوتا جلا جاتا ہے کوڑوں کی مارک اس سبب سے ان کے جو شورڈرز ہیں وہ زخمی ہیں اور آج ان کے لئے اس ویم کو اٹھانا جو ہے وہ امپوسیبل ہے اور پھر یوں ہی چلتے چلتے ایک مقام پر وہ پہوچتے ہیں کہ جب پین کی جو انٹینسلی ہے وہ ان کی برداج سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ زمین پہ گلتے ہیں وہ سلیپ کا مذہر نہیں اٹھا سکتے ہیں وہ زمین پہ گلتے ہیں اور فورا ایک رومی سپاہی آگے بڑھتا ہے کیونکہ انہیں ٹائم لوس نہیں کرنا صبح نو بجے سوڈیاں جو ہیں وہ چڑھ جانی ہیں ان رسیوں کو وہ کار دیتا ہے اور پارسی ایک اور آدمی کھڑا تھا وہ پیٹا بلنگ جو ہے اس کے سولڈرز پر باندھی جاتا ہے جب خدا یسو مسیح اپنی سینسل میں واپس آتے ہیں ذرا ہوز میں آتے ہیں تو رومی جو ہے انہیں کھڑا کر دیتا ہے اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے اب ان پہ وضع نہیں ہے اور وہ جو کروس اور بیم ہے اب ان کے سولڈرز پر نہیں ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں دندرہ سا دکھائی دیتا ہے کیونکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بیر ہیں اور ان کے سر سے خون کی گندے ٹپک رہی ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کو دندرہ سا نظر آتا ہے ایک گالا شخص ہے ایک حبسی ہے شمعون کریدی ہے اور سلیم اس نے اٹھائی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے خدا یہ مسیح آگے آگے چل رہے ہیں اور یہ حرف سی خدا ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے اور ایک رومن گارڈ خدا ان کے ساتھ ہے تاکہ بار بار ان کو سہارہ دے سکے وہ چاپی گرتے ہیں چاپی اٹھتے ہیں یہ رومن جو سنچورین ہے سپاری ہے ان کی مدد کرتا ہے اور اسی سفر میں اسی مدد کے دوران ایک مرتبہ خدا ان کی آنکھیں اس سپاری کی آنکھوں کو دیکھتی ہے اور سپاری نے یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص جو مسلوب ہونے کے محبت کو لیے ہوئے جا رہا اور اس سپاری کی زندگی میں خدا کی وہ محبت اپنا اثر کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ وہ وہی سپاری ہے جو بعد میں ان کی موت میں گواہی دیتا ہے بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے اور اب خدا من کو اپنی حیط بیٹ سے ایک عجیب قسم کی سمیل آگی اور انہوں نے پہلے کبھی سمیل کو نہیں سنگا ہے یا محسوس کیا یہ ایکسپیئنس کیا اور اپنے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سمیل جو ہے یہ کس چیز کی تقریبا گر سمنی کے باق سے یہ جو سمیل ہے یہ ان کے ساتھ اور وہ سمیل ہے اس میں تین چار چیز شامل ہیں کیا تین چار چیز شامل ہیں یس مسی کا لحو شامل ہے خدا یس مسی کے آنس اس میں شامل ہیں خدا ان کا پسینہ جو بیر آرہ ہے وہ بھی اس سال نیکوڑ میں شامل ہے اور جب وہ گلتا ہے اڑتا ہے اس کے چہرے پر جب وہ گرسنی کے باہر میں تھے اور جب وہ گرسنی کے باہر میں تھے انہوں نے شہیردوں کے ساتھ میرے کر کی گائے اور پھر دعا کی یارہ شہیردوں کے ساتھ تھے بار بار مریز کے ساتھ جا گیا خدا مری اس مسی اس بار میں زمین پر جھک جاتے ہیں اور وہ دعا کرنے لگتے ہیں اور ان کے شہیرد کتنی دور ہے اسے ارس ٹون سٹرو ہوئے ایک پتھر کی کتنی دور ایک پتھر پھینکا جاتا ہے اتنی دوری پر وہ موجود ہیں وہ دعا کر رہے ہیں لیکن شہیرد سو رہے ہیں اور یہاں پر خدا مری مسی کیا دعا کر رہی ہیں آئے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیانا مجھ سے اگر ہو سکے تو یہ پیانا مجھ سے انہوں نے باپ کے ہاتھ میں دیکھا ہے ایک پیانا ہے اور جب انہوں نے آنے پڑھ کر اس پیانے کو دیکھا ہے اس پیانے میں خدا کا غزب موجود ہے خدا کا کہہ موجود ہے کہ جب دنیا کے گناہ انہیں اپنے اوپر لینے ہیں تو یہ غزب تجھ پر لینا جائے گا اور وہ باپ سے دعا کر رہے ہیں اگر ہو سکے تو یہ پیانا مجھ سے جان کیلی کی حالت ہے اور باہی میں بتاتی ہے کہ فرستہ جو انہیں تقویہ دینی لگا قوت دینی لگا سٹرنٹن کرنے میں ایک فرستہ آگر انہیں مضبوط کرنے لگا کیسے کیسے مضبوط کرنے لگا وہ خدا کی حضوری سے وہ باپ کی حضوری سے پیغام لے کر آئے خدا کا کلام ہمیں مضبوط کرتا ہے خدا کا پیغام ہمیں مضبوط کرتا ہے اور وہ پیغام کیا تھا بیٹے تجھے یہ پیانا پینہ پڑ یہ پیانا تجھے پینہ پڑ اور کوئی رستہ نہیں اور کوئی کوفارہ نہیں اور کوئی رسیلہ نہیں اور کوئی بے گناہ انسان نہیں جو گناہ گا فیڈیا دے گا باپ کا پیغام بیٹے کو ملتا ہے اور بیٹے کا جواب کیا ہے میری میری مرزی نہیں بلکہ تیری مرزی پوری اور جب انہوں نے اپنے آپ کو باپ کی مرزی کتابے کر دیا ایکنی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تڑپ میں تلر میں دکھ میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور اب ان کا چہرہ زمین کی طرف ہے اور دعا کر رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں کوون مانگ رہے ہیں اور دوڑی دیر کے بعد ان پہ احساس ہوتا ہے کہ ان کے چہرے پہ جو سویٹ گلینز ہیں ان کی پیل پیز جو ہیں وہ بھٹ رہی ہیں اور وہاں سے خون اور سینے کی جو گوندے ہیں وہ مل کر ان کے چہرے سے پاہ نکل رہی سو ایک بڑی دوک کی حالت ہے خون پہ رہا رہا ہے چہرے سے پسینہ پہ رہا ہے اور وہ تھوڑی سیاں پہ اٹھا کر دیتے ہیں رات کا ایک وقت ہے اور انہیں ایک انسانی کے باگ کے نیچے سے دور سے شمو کی ایک لائن نظر آ رہی ہے ایک ٹارچ نظر آ رہی اور دور سے انہیں دکھائی دے رہا ہے کہ جیسے سام بیابان میں رینگ تا ہے یہ رینگ دی ہوئی ٹارچ اس کی طرف بڑھ رہی ہیں اور جیسے سام اپنے شکار کو پکڑنے کے لئے آتا ہے ویسے ہی وہ سلپرنگ ٹارچ خدا کو دور سے نظر آ رہی ہیں کہ یہ آگے بڑھ ہی ہیں اور وہ یہ جان گیا ہے کہ میرا وقت جو ہے وہ بھان پہنچ پھر ایک موق ایک گروہ مسیح کے نزدیک پہنچتا ہے بارہ بھان جاتے ہیں سولیارہ کے شمیت ہیں وہ بھان جاتے ہیں بار ماہ آگے آتا ہے وہ اس کو بھوسا دیتا ہے اور سپاہی اسے آ کر پکڑ دیتا اور اب اس رسول جیس سارے شمیت جو بھانگے ہیں اور نجات کا جو عمل ہے انسان کی جو نجات کا عمل ہے جو کفار کا عمل ہے جو قربانی کا عمل ہے وہ شروع دیتا جس مومنٹ سے خدامد کا خون بینا شروع ہوتا ہے جس سمی کے بار میں اس مومنٹ سے نجات کا عمل ہے ہمارے لئے وہ شروع ہو جاتا مومنٹ ہے اور یہ جیدہ کس ہمارے ہمارے سب دوست بھا گئے ہیں اور رومی گارز نے خدا ان کو پکڑ دیا ہے اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ پان دی جاتے ہیں اور یہ زندگی میں آخری پوائنٹ ہے آخری نمہ ہے کہ خدا نے یہ سنرسی یہودہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں کوئی ڈائی لاؤنگ نہیں ہے کیوں بات نہیں کی گئی لیکن وہ یہودہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور یہودہ نے ان کے بیغام کو سن دیا یہ تُو نے میرے ساتھ کیا 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 تیس کیا 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 ہے تو نے اپنے عظیم دوست کو تو نے اپنے عظیم مالک کو دھوکہ دے دیا یہ تو نے میرے سر کیا کیا ہے اور پھر وہ اس رات کی تاریخی میں اپنے شاگتوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں میں نے یہ دعا کرتا آئے ہم دعا کریں تاکہ ہم باپ کی مرضی کو پورا کرسکے لیکن تائم جو ہے وہ مکمل ہوگی خدا بندے کا سننی میں اپنا فیصلہ دے دیا ہے ہاں باپ میں اس پیادے کو پین ہوگا that your glory may be vindicated and that my name will be glorified تاکہ میرا نام جلال پائے اور تاکہ انہا گار روم نجات پائیں آئے باپ میں اس پیادے کو پینے کے لیے ہر قیمت دینے کے لیے دیا اور یہاں سے وہ سنزلہ شروع ہوتا ہے جو سنی پر جا کر اور اس سے پہلے کہ ہم اس باقی کے اسے کو دیکھیں آئے ہم ایک ایند کائیں گے چلو چلی یہ آج کو آتے رہیں اور ہم اس سارے منظر کو اپنے سامنے لائیں گے اور جس بات پہ ہم باور کریں گے کیا ہمارے اندر کوئی یہودہ تو نہیں کیا ہمارے دل میں کوئی یہودہ تو نہیں ہے کیا ہم کسی موڑ پہ یسو کو چھوڑ تو نہیں دیں گے کیا کسی موڑ پہ ہم بھوکا تو نہیں دیں گے کیا ہم اس کے ساتھ وفدار ہیں کیا ہم ان یارہ کی طرح جو بھاگ جائیں گے یا آج ہم خدامن کے ساتھ رہیں گے جیسے قوائے ہماری یقین کہتی ہے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر گا سکتے ہیں اور ہم اس سارے اپنی زندگی کے فیصلے پہ گور کر سکتے ہیں چلو چلیے آج دعا دے گی یا سمدی آگر پہ پھر لیا چلو چلیے آج دعا دے گی چلو 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 چل موسیقی 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 اور پھر اس رات خدا دیت مسیح چھے عدالتوں میں پیس کیا جاتے ہیں تین رومی عدالتیں ہیں اور تین یہودی عدالتیں ہیں پہلے تین مذہبی عدالتوں میں پیس کیا جاتا ہے اور پھر تین رومی عدالتوں میں پیس کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں جو وہ سردار کا ہیں اور کونزل کے سامنے پیس کیا جاتا ہے تو خدا نے یہ سمسیح پر بہت سے چھوٹے انظام لگائے جاتے ہیں کسی بائبل سکالر نے خدا ان کے اس ٹرائل کے بارے میں کہا His trial was a sham as liars lied and mockers mocked God claimed to be God and it was God's blessing خدا ان پر چھوٹے انظام لگائے گے اور جو سچ بات ہے اسے غلط کہا گیا اور خدا ان پر جو سب سے بڑا انظام لگائے گیا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا کہا گیا یعنی مسیح پر یہ انظام لگائے گیا خدا کو خدا کہنا جرم ہے کرائیسوں کی سیز کی صدا نہیں گئے کہ خدا نے خدا کو خدا کہا یہ اس کے لئے جرم ہو انسانوں تو آج ہم خدا کہتے ہیں تو وہ جرم نہیں ہے لیکن جب خدا انہیں آپ کو خدا کہتا ہے ابن خدا کہتا ہے خدا کا بیٹا کہتا ہے خدا کہتا ہے وہ اس کے لئے جرم ہو جائے تو مسیح کا جرم کہتا ہے اس نے خدا کو خدا کہا عزید و یاد رکھیں آپ کو ہمیشہ اس بات کو فیس کرنا پڑے گا جب آپ مسیح کو خدا کہیں گے یہ آپ کے ذمہ میں ایک جرم سمجھتا ہے جب مسیح نے اپنے آپ کو خدا کہا تو یہودی مذہبی رہنماوں نے اسے مجرم کرا دے خدا کو خدا کہنا جرم کرا دے اور پھر ان تین مذہبی گوٹس نے انہوں نے خدا ان کے ساتھ کیا کیا اس کے چہرے پہ دھوکا اس کے داڑی کے بار روچے اور اس کے چہرے پہ تھپڑ مارے یہ وہ چہرہ ہے جس کو موسیٰ دیکھنے کا عرض مند تھا کہ میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا یہ وہ چہرہ ہے جو سبیوں میں کبھی عشقانہ نہیں ہوا it was the invisible face of the visible part آپ نے کہ خدا کا دیکھا چہرہ جو یہ سبی دکھایا گیا اس کے ساتھ ظالموں نے یہ سبیوں کیا اس کے موہ پہ تھپڑ مارے کہ آئے خدا تم نے اپنے آپ کو خدا کیوں کہا وہ چہرہ جس کی آنکھوں میں خدا کی آنکھیں تھے وہ چہرہ جس کے چہرے میں خدا کا جگرہ تھا اس کے ساتھ یہ سبی دکھایا اور جب یرنسلیم کی بیٹیاں خدا مند کے لئے روتی ہیں تو ان سے یہ کہتا ہے آئے بچیوں میرے لیے نارو آپ نے لیے اور آپ نے بچیوں جب وہ ہرے کے ساتھ یہ سبی دکھتے ہیں تو وہ سوکھے کے ساتھ اور کیا کچھ نہ کریں اور آپ یہاں پہ خدا مندی یسو مسیم کی عزیت کا ندہ دکھا سکتے ہیں وہ چہرہ جسے داؤں دیکھنا چاہتا ہے وہ چہرہ جسے حیسائیہ دیکھنا چاہتا ہے وہ چہرہ جسے یرمیہ دیکھنا چاہتا ہے جس قوم کو وہ چہرہ دکھایا گیا اس نے خدا مند کے ساتھ یسو عزیز آج ہم خدا ان کے ساتھ کیا سوئے آج ہم اس کی کتنی عزت کرتے ہیں اور ہم اس کو کتنا درجہ دیتے ہیں اس بات کو آپ نے اپنے سامنے رہے ہیں اس نے اپنے اندر کتنے قلب کو محسوس کیا ہوگا کہ اوہ دیکھسٹرمنٹ کے نبی ابراہام اسار یکو موسیٰ دعو دے لیا جس شہرے کو دیکھنا چاہتے تھے آج اس شہرے کو اس کوڑ میں بنا کر تھپڑ مالے کیسا زمان آگیا ہے مصد پہنچان میں کتنا زمان آگیا ہے خدا کو انسان سمجھا جا اور انسان کو خدا بنایا جا اور ابھی وہ اس کوڑ میں سے باہر نکل رہا ہے سامنے اسے اس جنس نظر آتا ہے اس کا چیرہ سوچا ہوا ہے اس کی آنکھوں سے بھی خون بے رہا ہے پھر بھی اس نے غور سے دیکھا کہ یہ پترس اور اس کے ساتھ ہی مرگ نے دو مرتبہ باندی ہے اور پترس نے تین مرتبہ یسو کا اس حردیز کے کوڑ سے نکلتے ہوئے دو لوگ کی آنکھیں ٹکراتی ہیں اور ایک بار پھر پترس شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے کہ میرے خدامن کے ساتھ وہ یہ صدوق کر رہے ہیں اور میں نے اپنے خدامن کے ساتھ کیا صدوق کیا ہے کہ میں نے اس کا انکار کر دیا یہودی اس کو مار رہے ہیں اور میں اس کا انکار کر اور جب اور جب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اسے قتل کیا جائے اس سے پہلے ان کا یہ اجنڈا نہیں تھا جب ان تین کوٹس میں پہنچے ہیں تو دیکھا ہے زندار کا ہی نونا فقیوں نے یہ فیصلہ کیا اس کو قتل کیا جائے پھر وہ اس کو ایرودیس کے کوٹ میں لے گئے پہلے پیلاتوس کے کوٹ میں لے گئے پھر ایرودیس کے کوٹ میں لے گئے دونوں نے کہا ہم اس میں جنم نہیں پاس لے گئے پھر وہ دوبارہ اس کو پیلاتوس کے کوٹ میں لے گئے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آج فیصلہ ہو جائے اس دن یروسیلیم پہ گھوٹ شکے سو رہا ہے اور قاتل جائے یروسیلیم کے لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا قیامت ہو رہی ہے ہمارے شہر ایک ایسا فیصلہ ہو رہا ہے کہ خدا کو سلیم چڑھا دیا جائے قاتل جا رہے ہیں قاتل کے منصوبے بن رہے ہیں شہر سو رہا ہے اور اس بے گناہ کو اس باقرستی کو رات کی طریقی میں فیصلہ کیا گیا اسے کپڑے اسے پہنائے اور مصروب کرنے کو نہیں and we all know through the gospel narratives کہ مصروب کرنے سے پہنے انہوں نے کیا کیے کوڑے اسے رومن کلے میں لے گئے اور رسیوں سے ہاتھ اوپر باندیے گئے اور اب باری تھی کہ ایک رومن کارڈ جو کوڑے لگانے میں باہر ہے وہ آئے اور وہ یسو کو کوڑے لگا چھوڑے لگے جس پہ رومن کارڈ کارڈ کمس تو بیٹ ہی درس ہی درس شرٹ لیس پڑسا اس نے کوئی کمیز نہیں پہنی گیا اس کے پاس اور اس کی جو باڈی ہے بلکل فری ہے مارنے کے لیے and ہی درس ہی درس اور اس کے ہاتھ میں چھوٹا کھوڑا ہے چھوٹے سائز جس پہ تین اور لیڈرز لگے ہوئے ہیں شاخے ہیں جن کے اینڈ پر لیڈ کے چھوٹے چھوٹے گھوڑے لگے ہوئے ہیں تاکہ جہاں پر یہ کوڑا لگے وہاں پر جو اندر کی ازاہ ہے اور سکن ہے اس پہ زخم آنا شروع اور اب یہ کوڑے لگانے والا شخص آگے آتا ہے اس کے چہرے پہ مستراہت ہے اس کے دیل میں شرارت ہے اور اس کے ہاتھ میں کوڑا ہے کہ آدمے اپنی طاقت کا مزاہت دا جیوز ور مرسیفل پیپر یہودی رحم دل لولتے وہ انتالیس کوڑے لگا رومنز ور مرسیلس بے رہن لوگ تھے اور وہ کتنے کوڑے لگانے تھے انگلر کوڑے اور اب کوڑے لگانے جو وہ شروع کیے گئے اور رتین کے مطابے گردم سے نیچے نیچے پاؤں کوڑے لگا جائے ایک کوڑا سامنے لگا جاتا تھا ایک کوڑا پیچھے لگا جائے ترن بائٹرن نیچن میں بھی سو کوڑے لگیا پیٹون ہو سکتا دو سو مارے پیٹون اس نے دب کوڑے مارنے باند کیے جب یسو بیوش اور پھر اس کی رسیاں نے کاند دیں اور وہ نیچے زمین پکھل جائے کیونکہ یہ ڈان تھا یہ کوڑوں کی مار سے ہی نہ مر ایک کوڑا اور کوڑے کے خون کی بون جو اس کے بدن سے پہتی ہے وہ آپ کی مدد کے لیے وہ آپ کی رہائی کے لیے ہے وہ آپ کی برکت کے لیے شردی ہو گیا کوڑوں کی باز لیکن اگر آپ خدا کے پوائنٹ ریجز سے دیکھیں what is happening کوڑے کو دیکھ رہی ہیں لگائے جا رہے ہیں اور اس کا بدن چند چند کر دیا گیا اس لئے ہمیں یہ بتاتی ہے جس کو کوڑے لگائے جاتے تھے اس کی سکن ریپنس کی طرح جسم سے اتر جا اور اندر کیا نظر آنی سکن جاتا یہ وہ کوڑے ہیں جو خدا کی اس موں میں لگائے آگیا ہے جب خدا رنگ یسو مسی کو مسلوم کیا سکن میں گیت گائیں گے پھر آگے پڑھ موسیقی 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 مجھے داروں میں میرے دارے مجھے داروں میں مرمی بینجے بھی مردے داروں میں ماردے داروں میں ملے ملے پتاں دنجے چھتے باہر باہر آیا ملے باہر بیئے باہر باہر آیا ملے باہر 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 کوڑنا در ماری کا بینا نیمے موشنے بینا نیمے موشنے دیکھنے کے ساتھ چیزے میں اپنے آنے 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 بری 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 بینا نیمے دلہ کی بہت ہے سفائین کو کانا تلی پورکی دلہ کی دلہ کی دلہ کی بہت ہے کلان کیا دے لے میں نا دلہ کی بہت ہے تلی پورکی دلہ کی بہت ہے موسیقی ایک بار پھر سے زمین پر گیتے ہیں اور جب انہیں تھوڑا سا ہوش جاتا ہے کہ وہ ایک لگڑی کے بینگ پر لیٹا ہوا ہے اور وہ پیٹا بلم گراس بینگ جو شباون کرینی نے اٹھایا ہوا تھا اب وہ خدا نیرسو مسیح کے نیچے ہیں اور دو سپاہی بڑی تیزی کے ساتھ اس کے بازوں میں دو کیل تھوک لیں اور کیل آپ کو بدہ یہاں پر لائے گا اور جب وہ کیل لگا دیئے گے تو خدا نیرسو مسیح کو اس سارے لکڑی کے ویٹ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تاکہ جو سنیر کا نمبہ والا حصہ ہے جسے کیا کہتے ہیں سٹرائپس اس کا مطلب ہے بائی سٹرائپ فی یا لینی سٹرائپ کا مطلب مارا جانا نہیں ہے سنیر کے نمبے والے حصہ کا نام ہے سٹرائپس تو پیٹا بلم کو سٹرائپ کے ساتھ دھوڑا جاتا ہے اور جب وہ اس کو اوپر پھایا جاتا ہے تو سارا ویٹ اس نے پھانا ہے ایک سو ترس پاہ کے گرین پیٹا بلم کا تاکہ اس کو سٹرائپ کے ساتھ دھوڑا جائے اور پیٹا بلم کو سٹرائپ کے ساتھ دھوڑا جائے سٹرائپ کے ساتھ دھوڑا جائے لیفٹ پاؤن نیچے رکھ کر رائٹ پاؤن اوپر رکھ کر ان دونوں کے دمیان سے ایک کیل ٹھوڑا اور پھٹنوں میں دھوڑا سا خم دے جائے جاتا ہے تاکہ باڈی جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکے اور ایک دو منٹ کے اندر رکھ کر وہ کیل جو ہے اس کے پاؤن میں دھگا دی جائے جب انہیں توڑا سا ہو جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں یہ وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی ہوئے وہ سلیپ اور ان کی ساری جو باڈی کا ویٹ ہے وہ بازوں پر ہے جب ویٹ جو ہے وہ بازی اوپر ہے تو سانس نینا تو ایزی ہے ای کین ان ہے بٹ ای کین ناٹ ایک سکیل سانس بائے نکالنا مشکل ہے تو سانس بائے نکالنے کے لیے پاؤں پہ زور دینا پڑتا ہے تاکہ باڈی اوپر جائے اور جو پیکٹوریل مسلس ہیں لنس کے لیے وہ اپنا کام کر سکے تو ہر سانس لینے کے لیے اسے اوپر ہونا پڑتا ہے اسے نیچے ہونا ایک ایک سانس جو ہے وہ ایک کڑپ کا سانس اور اسی دوران تقریباً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سوہ نو بجے کے قریب انہوں نے پہلا کلمہ تھوڑا سوہ پر آپ کو سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں گروز پر اور وہ زمین پر نگاہ داتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں جو ڈومی سپاہی ہیں وہ ان کے کپڑوں پر پورا ڈال دے ہیں ہاتھوں میں کیل ہیں پاؤں میں کیل ہیں سب میں کانگوں گتاچ ہے اور سب میں کانگوں گتاچ ہے اور سب میں کانگوں گتاچ ہے جب وہ کندری آنکھوں سے نیچے دیکھتے ہیں خون پہ رہا ہے آلسو پہ رہے ہیں پسینہ پہ رہا ہے اور جب اس منظر کو دیکھتے ہیں what the roman guards are doing تو وہ پہلا کلمہ کہتے ہیں آئے باپ ان کو خاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا اور پھر انہیں اپنے ایتگیت سے دندری دندری آوازیں سنائیں دے لیں کوئی یہ کہہ اگر تو یسو ہے تو اپنے آپ کو بچھا اگر تو یسو ہے تو دو سنیب سے نیچے اترا اگر تو یسو ہے تو دو اپنے آپ کو بچھا لے اور دو ہمیں بھی بچھا لے کئی آوازیں ان کے کان تک پہنچ لیں لیکن جو رائٹ ہینڈ پہ ڈاکیو ہے اس کی آواز بھی یسو تک پہنچ لیں ہے کہ آئی یسو جب دو اپنی پاس جاتھ میں آئے تو مجھے بھی یاد اور فوراں قدابند نے جواب دیا میں تو اسے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ یہ کہنے کے لیے بھی قدابند کو اپنا جو ویٹ ہے وہ اپنے قوم پر ڈاکنا بڑا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے نکال سکے اور اس کے ساتھ ہی یہ جملہ بھول سکے تو آج ہی میرے ساتھ میں تو سکے اور پھر تھوڑے دیر کے لیے ایک ہم مرسی ہے اور اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں تو دور سے انہیں ایک عورت نظر آتی ہے اور جب وہ دور سے دیکھتے ہیں تو یہ ان کی مہا مختصہ اور قدابندی اس و مسیح وہ سسکا رہے اپنی پوری آنکھیں کھول کر اپنی ماں کو دیکھیں اور جب وہ اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں انہیں کئی سوال وہاں بھی دکھائی دیتے ہیں اپنی ماں کی آنکھوں میں انہیں کئی سوال دکھائی دیتے ہیں وہ جو آپ دیرا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس سانس نہیں سانس نہیں طاقت نہیں ہے انرڈی نہیں ہے سٹیمڈا نہیں ہے وقت نہیں ہے اور ایک سوال اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کیوں دل ساتھ سوال اور وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتے ہیں دلی نجات کے لیے دنیا کی نجات کے لیے سب کی نجات کے لیے یہ میں سب کچھ کر رہا he wanted to answer but he couldn't ask جواب دینا چاہتے تھے وہ جواب نہیں جیسے وہ تھوڑا سو اور پیچھے دیکھتے ہیں وہ نہیں ہونہ نظر آتا the beloved disciple تو فورا وہ خدا میں نے کیا کہا سبید سے آئے عورت دیکھ کہا پیٹا اور انہوں نے بیٹے سے کہا کیا ہے بیٹے یہ تھی نہیں سو کیوں انہوں نے جان کے ہینڈالوں کی اپنی مدر کو آئیے تیسرہ جوابہ کہا اس کی ایک وجہ کہ صرف جان وہاں پر پہنچو دوسری وجہ کہ یسو کے پانچ جو شہید تھے ان کے فرسٹ قسم تھے دو ان کی مدر سائیڈ سے اور تی ان کی فادر سائیڈ سے ان کے فرسٹ قسم تھے اور یونہ کون تھا سلومی کا بیٹا ان کی ماں مریم کی چوٹی بہن سلومی کا بیٹا تھا یونہ and he was very fond of Jesus and he was very favorite of Jesus تو خداون نے کہا تیسرہ یہ کلما کہا آئے عورت دیکھتے نا بیٹا he is going to take care of اور اس کے بعد چونکا کلما ہے جو سب سے important ہے اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے لیلی لما شب شب آئے میرے خدا آئے میرے خدا اس کلمہ کا مطلب ہے نجات کا کام تمام ہوا تو بات نہیں آئے گا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ وہ کلمہ ہے جب آپ کی نجات کا جو کام ہے وہ کام ہے آئے میرے خدا آئے میرے خدا تمہیں مجھے کیوں یہ چوتھا کلمہ ہے Jesus is going through a new experience Jesus is going through a different experience ان کے ساتھ وہ ہو رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا it has never ever happened in this life کبھی نہیں ہوا ان کی زندگی نہ تجسم سے پہلے نہ تجسم کے بعد ہوا اور وہ کیا ہو رہا تھا ان کی زندگی ہمارے غناہ ان پہ ناتے جائے ہمارے غناہ ان پہ کھاتے جائے ہمارے two things were happening چوتھے کلمے کے وقت دو کام جو تھے یسو کی زندگی ہمارے غناہ یسو پہ لاتے جا رہے تھے اور خداون کی اطالت غناہوں پہ ڈانی کرتے a strange phenomena was taking place اور stories بتاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں بھولے sermon میں نے دیا تھا تین گھنٹے کے لیے تاریخ کی جائے there was pitch darkness in the whole world پوری بنیہ میں تاریخ کی جائے history میں کئی جوہں پر آیا ہے اس period میں اس طور میں تاریخ کی جائے no one could see anything it was pitch darkness اس کی امریہ بتاتی ہے جو بندہ جہاں تھا وہی تھے a strange phenomena was happening مسیح اور آپ کے خناہ انہوں نے دینے جائے لیکن مسیح کے مارے میری بات یہ آگا ہے خدا بند کبھی نہیں مرسکتا he could have never died کیونکہ موت کی وجہ ہونا no sin no death چاہے اسے کوڑے لگا لیں چاہے اسے جو مرضی کر لیں no one could have killed him اگر وہ قربانی کے لیے ناسی he could have never died no one could have killed him کیونکہ بے گناہ کبھی نہیں مرسکتا جس کے اندر گناہ نہیں ہے وہ کبھی نہیں مرسکتا گناہ بھی مستوی موت جس کے اندر گناہ نہیں ہے تو اسے مرنا کیسے لیکن جب وہ ہمارا ایفزی بنا ہے ہمارے گناہ جب وہ اس پہ ٹرانسٹر ہونا شروع ہو رہے ہیں تو لگا بلگا موت اس پہ داخل ہونا شروع ہے جیسے جیسے ہمارے گناہوں کی سزا وہ اپنے اوپر لے رہا ہے ہمارے گناہ اپنے اوپر لے رہا ہے دیسے ویسے موت اس کی زندگی میں داخل ہوگی اور اس ڈیٹے کفارے کے ٹرانے ایک بار یاد رکھیں بلہ ہم یہ اس ویسے کیوں مسئلوب ہوا ہے جی کس کے نہیں ہے یہ نہیں کہنا ہمارے گناہ پھر نہیں نہیں کہنا آپ نے کہنا ہے میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ میرے گناہ رمیمبر دیس دی ایج 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 سیلیو کمیٹ ہر ایک گناہ جو آپ کرتے ہیں ان سب کی قیمت یہ سنہ دے دی ان سب گناہوں کی سزا یہ سنہ برداست دے اس کا مدرد ہے وہ آپ کو ہر اس گناہ سے عزاب کر سکتا ہے آج بھی آپ جس کی گناہ میں اس نے سب گناہوں کی قیمت قصہ ہے حسد ہے نفرت ہے عیب جو ہی ہے کمانڈ ہے فخر ہے خوف ہے جو ہی ہے کی ذریب ہے اس کی قیمت پہ یہ سوئے ہیں اس کی صدا بھی پرداس کرتے ہیں you steal god's money you don't give tites whatever sin is there in your life we have a razor thumb we condemn others parents کی عزت نہیں کرتے ہیں self control نہیں کوئی ٹرانس لیتا ہے کوئی خلال چیز ہے یہ گناہ ہے وہ گناہ ہے ان سب گناہوں کی قیمت بلانے سنیم ہے اور اس سے ایک مطلب یہ ہے آپ اس گناہ سے ازاد ہو سکتے ہیں آپ اس گناہ سے آپ اس بیماری سے ازاد ہو سکتے ہیں آپ ان لانت سے ازاد ہو سکتے ہیں آپ ان گناہ سے ازاد ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے لئے کیوہ دی اور سمیر کے سارے پروسس کو ہم بڑے ارام صرف جملے میں یہ کہہ سکتے ہیں the guilty was taking sorry the innocent was taking the place of the guilty so that the guilty could become innocent بے قصور گناہدار کی جنہ لے رہا تھا تاکہ گناہدار جو ہے وہ بے قصور ہو سکتے ہیں god was taking your place خدا بن آپ کے جو کہہ آپ پہ آنا تھا جو صدا آپ کو ملنی تھی جو غضب آپ پہ امڈینا جانا تھا خدا بن یسوسی آپ نے پر لے رہا تھا اور اس چوتھے کلمے سے پیدے کیا ہے there is silence there is darkness and there is separation جدائی ہو رہے ہیں با اور ان قدس بیٹے سے بھی جدہ ہو رہے ہیں کیونکہ بیٹا آپ نے اوپر دنیا کے گناہ اوپر دے رہا ہے اور جب یسوس نے اپنی روح میں اس کو دیکھ رہا ہے انہوں نے کیا کہا آئے میرے خدا آئے میرے خدا انہوں نے مجھے کیوں اس قلبے میں سب سے زیادہ قلب موجود ہے تڑپ موجود ہے کیونکہ first time history میں trinity جو ہے وہ جدہ ہو تاکہ انسان کا فدیہ دیا جا سکے انسان کا کفارہ دیا جا سکے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پانچوا کلمہ جو ہے وہ خدا نیس سمسی کہتے ہیں اور وہ پانچوا کلمہ کیا ہے میں پیاسا ہوں اس میں جو یونانی term use کی گئے یہ language ہے وہ continuous tense ہے میں پیاسا ہوں مسلسل جو فیل ہے یا فیل کا جو سیکھا ہے اس میں استعمال کیا ہے اور اس کے بعد فوراں ہی تھوڑی دیر کے بعد قرآن نے کہا it is finished it is finished اور یونانی میں اس کا مطلب ہے تمہارے منعوں کی سزا مکمل ہوتا ہے تمہارے منعوں کی سزا مکمل ہوتا ہے عزیز و حاج آپ کے لیے یومِ کفارہ ہے آپ کے اوپر سے سزا ختم ہو جو ہے آپ کی سزا یہ سنے اپنے ہو گئے آج یومِ مجات ہے آج یومِ کفارہ ہے آج تمام ہوا ہے آپ کی زندگی پر جو قناہ تھا جو عدالت تھی جو آپ نے برداش کرنی تھی وہ خدا مدیہ سپرسینیں آپ کے لئے اور دوپہر تین بجے کے قریب خدا مدیہ سپرسینیں فائنل ورڈز کے ہیں آئے باپ میں اپنی روح پہلے دوسرے قلمے میں اور ساتھویں قلمے میں وہ پھر سے باپ کا جو درست ہے وہ استعمال کرنی آئے باپ میں اپنی روح جرے باپ وہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں جا رہے وہ اس لئے آیا تھا کہ باپ کے پچھنے دھوڑا کرنے اور ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے اور یسوس مسیح کی پسنی میں بھالا مارتا ہے اور وہاں سے کیا نکلتا ہے پانی اور اور پانی اور خون کا نکلہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کرائیس کی جو ڈیٹھ ہے وہ دیل کے پچھنے سے راو کی شدہ کے سمب سے اور جیسے ہی خدا بل یہ سمب سے یہ کہتے ہیں میں اپنی روح تیرے باتوں میں دیکھ what happens ایک سنزلہ تا چٹانے ہیل دی ہیں اور بے سمار جو گلتے ہیں وہ کبروں میں سے کبریں کھل جاتی ہیں کیونکہ زندگی کا جو بانی ہے وہ نیچے کے علاقے میں جاتا ہے ہیکل کا پردہ بیچ میں سے ہٹ جاتا ہے اور سوپے در یہ کہتا ہے فیل کی کہ یہ خدا کہتا ہے bible کو اٹھا ہے اور جب وہ قربانی قبول ہو گی ہے جناروں معافی ملے گئے بنا دے سانس now you don't need to live in sins آپ کو بناہوں میں بیماری میں عزمائیسوں میں رہنے کی ضرورت ہے آپ فتح میں زندی بسر کر سکتے ہیں آپ کے ہر بناہ کی قیمت دے دی گئی ہر بندن سے آپ کو ازاد کر دیا گیا ہے آپ کا چھٹکارہ دے دیا گیا ہے آپ کے لئے قیمت دے دی گئی ہے آپ کو ازادی دے دی گئی ہے آپ کو مقرسی مل چکی ہے اور آپ ازاد کر دی گئے ہیں آج کا دن آپ کے لئے یوم نجات ہے آلیلویہ خدا خدا سب دو کرتے یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اطرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین